ویلکم فرینڈز فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو مجھے خدا پہ یقین ہے کہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ رامین اپنے باپ کے ساتھ جانے پر ازامند ہو جاتی ہے اور حماد اسے لے کر جب گھر کے گریہ نکل رہا ہوتا ہے تو سارم بھی اپنا سامان لے کر وہاں آ جاتا ہے کہ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گا ردہ ابھی رامین کی جدائی نہیں سہ پا رہی ہوتی کہ ادھر سارم بھی جانے کل بول دیتا ہے تو ردہ اسے بولتی کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سارم میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی مگر سارم بھی یہ فیصلہ اپنی بہن کی ہو جیسے کرتا ہے اپنی دادی کے کہنے پر تاکہ نازمین اور شاکرہ کروئیہ رامین کے ساتھ کیسا ہے اس سب کی معلومات رکھ سکے اس لیے وہ بھی چلا جاتا ہے حماد کو بھی روتی ہوئی ردہ بلکل نظر نہیں آ رہی ہوتی اور اس پہ بلکل رحم نہیں آ رہا ہوتا ایک وقت تھا جب حماد ردہ کی ایک مسکرہات کے لیے بے قرار اور بے چین رہتا تھا اور آج اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی حماد کو رحم نہیں آ رہا حماد کو خودگرزی اور انتہا پسندی میں اندہ ہو گیا ہے تاکہ وہ ردہ کو نیچا دکھا سکے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ردہ نے اسے اس کی ماں سے دور کر رکھا ہے اس لیے وہ آج یہ سب کر کے ردہ کو وہی دکھ دینا چاہ رہا ہے وہی عذیت دینا چاہ رہا ہے جو ردہ نے اس کو دی تھی اور اب آپ آگے دیکھیں گے کہ حماد جب دونوں بچوں کو لے کر گھر پہنچے گا تو شاکرہ اور ناظرین تو دونوں کے ہرنگ کا بکہ ہو جائیں گے اور حماد بولے گا کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے بچے میرے ساتھ یہاں رہے گے ناظرین تو شاکرہ کی وجہ سے کچھ ہنگامہ نہیں کرے گی مگر حماد کے توجہ اپنے بچوں کی طرح متوجہ ہونے پر ناظرین اندر ہی اندر جل رہی ہوگی اور ردہ بھی اپنے بچوں سے ملنے وہاں آتی رہے گی جس کی وجہ سے ناظرین آنے بہانے سے پوری کوشش میں لگ جائے گی کہ حماد کو بچوں کو واپس بھیجے مگر حماد اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے گا اور تنگ آ کر پھر ناظرین چال چلے گی اور وہ ویسے بھی ردہ کی کمزوری اس کے بچے اس کے ہاتھ لگ چکے ہیں تمہونے برا بنانے کے لیے اپنی جھوٹی پریگننسی ضائع ہونے کا الزام رامین پر لگا دے گی اور حماد کو بولے گی کہ ردہ کی بددعہ لگ گئی مجھے اور سارا الزام رامین پر ڈال دے گی تاکہ حماد رامین سے دور ہو سکے اور حماد بچوں کو واپس چھوڑ آئے اور پلٹ کر کبھی نہ ملے تو فرنڈز کیا ناظرین اور شاکریں اپنے خطرناک رادوں میں کامیاب ہو پائیں گی یا پھر خود ہی اپنے بچھائے ہوئے جالب پھس جائیں گی یہ سب دیکھنے کے لیے آگے کیا ہوگا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں